السلام علیکم ناظرین محترم آج کا موضوع ہے سات ایسی گزائیں جو شگر کے مریض بالکل نہ خواہیں کیونکہ شگر کے مریضوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے چاہے کوئی بڑی عمر کا فرد ہو یا کوئی نوجوان شگر بڑھنے یا گھٹنے کی وجہ سے بیشتر لوگ پریشانی کا شکار ہیں ہر بیماری میں ہمارا خانہ پینہ اور لائف اسٹائل بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کچھ ایسی گزائیں ہیں جو شگر کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے خانہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لہذا آپ بھی جان لیں تاکہ ان گزاؤں کا استعمال کم سے کم کریں پیکٹ فوڈ پیکٹ فوڈ یا بنے بنائے خانوں میں بہت سے ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو خون میں انسولین کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں اور شگر کے مریضوں کے لیے بالکل اچھے نہیں ہوتے اسی لیے ڈاکٹرز شگر کے مریضوں کو ڈبابند خانہ خانے سے منع کرتے ہیں فروٹ جیم فروٹ جیم میں مصنوع شگر موجود ہوتا ہے لہذا شگر سے متاثرہ افراد کو فروٹ جیم نہیں خانی چاہیے یہ الڈیل لیول کو بھی خراب کر دیتا ہے جس سے شگر سمیت دل کے مسائل بھی بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے تلی ہوئی چیزیں کسی بھی قسم کا تلہ ہوا خانہ ضرورت سے زیادہ نہ خائیں ہفتے میں ایک دفعہ تو خواہ سکتے ہیں لیکن اسے معمول بنا لیا جائے تو یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں سیچوریٹیڈ فیٹس اور کاربس زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں مخصوص ذائقہ کی دہی بازار سے مختلف برینڈز کی کئی ذائقہ دار دہی بہ آسانی ملتے ہیں شگر کے مریضوں کو ایسی دہی ہرگز نہیں خانی چاہیے یہ ان کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ اس دہی میں ہائی فیٹ نیوٹریٹینز پائے جاتے ہیں جو شگر کی اچانک بڑھنے یا اچانک گھٹنے کی وجہ بنتے ہیں فلوں کا جوس فلوں کو کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر فلوں کا جوس آپ کی شگر سمیت بلڈ پریشر کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے گوشت اگر آپ شگر میں بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو یہ جراسیم کش انٹی باڈیز کو انسولین میں بڑھانے کی وجہ بنتا ہے جسے سے شگر ہائی رہتا ہے گوشت کو اعتدال سے کھائیں ہفتے میں ایک مرتبہ ابلہ ہوا گوشت کھائیں تاکہ جسم میں پروٹین کی مقدار بھی برقرار رکھی جا سکے کافی اور خشک میواجات کافی اور خشک میواجات میں آئل اور فیٹ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کا خصوص ناشتے میں تو ہرگز استعمال نہ کریں کافی اگر پینی ہو تو بگیر چینی کے استعمال کریں اور خشک میواجات کو اس وقت کھائیں جبکہ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز نہ کھائی ہو کیونکہ اس سے خون میں فیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور آکسیجن کی مقدار بھی دوستو ویڈیو کو اینٹ تک دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں